ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹن فرم پاکستان بریکنگ نیوز، لیوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا ہے کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیتھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی دہشت گھردی کو چپانا امہ کے محافظوں نے بہت سے رسپنز کر رکھی ہے وہاں Do not live in a fool's paradise بجرہ خان سارا سنہ کادی قوقف پاروکی نرجز الفکار ستوبہ شکیل ٹاگ ٹی وی پاکستان السلام علیکم ناظرین ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو کے ساتھ میں ہوں رکسار شہزاد سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈلائنز پاکستان میں عالمگیر وبا کرونا کے وار میں کمی نہ آسکی گزشتہ چاپس کھنٹوں کے دوران کرونا وارث کی چہتی لہر سے مزید چالیس افراد لکمہ اجل بن گئے جبکہ ایک ہی روز میں چار ہزار آٹھ سو چالیس مریضوں کی حالت تشویشناک ہے وفاقی حکومت اردو کو سرکاری زبان کی طور پر نافذ کرنے میں ناکام رہی سپریم کورڈ نے اردو کو سرکاری زبان کی طور پر رائج نہ کرنے پر حکومت سے جوا طلب کر لیا اتنی فوج نیوزیلینڈ میں نہیں ہوگی جتنی ہم نے ان کی سیکیورٹی پر لگائی تھی شیخ رشید کہتے ہیں آپوزیشن کو دعوت دیتا ہوں کہ ای وی ایم مشین پر ہم سے بیٹھ کر بات کریں چیف الیکشن کمیشنر کی تقروری کس طرح ہوئی مجھے پتا ہے آزم سواتی کہتے ہیں الیکشن کمیشن کو آزاد ادھارہ بنائیں گے کیا چالیس بسوں سے کراچی کے مسائل حل ہو سکیں گے سابق پر ذراعظم شاہد خاکان عباسی نے سوال اٹھا دیا کہتے ہیں کہ موجودہ حکمران نواز شریف کے منصوبوں پر تختیاں لگا کر خوش ہو جاتے ہیں پی سی بی نے کیوی کے کٹ بورٹ کی نیوٹرل مقام پر سیریز کھیلنے کی پیشکش مسترد کر دی سی ایو کیویز بورٹ کہتے ہیں ممکنہ سیریز مناسب وقت اور مقام پر کھیل سکتے ہیں شمالی وزرستان میں سیکیارٹی فورسز کے آپریشن میں ٹی ٹی پی کا کمانڈر مارا گیا مرنے والا کمانڈر صفی اللہ چار خواتین کے قتل میں ملوث تھا کراچی میں مزید بارشوں کی پیشکوئی مونسون کے اختتام بھی تاخیر سے ہونے کا امکان محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ سندھ میں سنتالیس پیصد کم بارشیں ہوئیں لیکن ستمبر میں معمول سے زائد مونسون سسٹمز خلیج بنگال میں تشکیل پا رہے ہیں ملک میں کورونا وارث زمباد کا سلسلہ جاری ہے گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران مزید 40 افراد انتقال کر گئے جبکہ 4840 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں کورونا کی چوتھی لہر اموات کی تعداد میں مزید اضافہ ہو گیا ملک بھر میں مزید 40 افراد زندگی کی بازی ہار گئے مجموعی اموات کی تعداد 27246 ہو گئی کورونا مضبط کیسز کی شرح 4.22 فیصد ریکارڈ کی گئی انسی اوسی کے مطابق پاکستان میں ایکٹیف کیسز کی تعداد 63724 ہے مجموعی کیسز کی تعداد 1226008 تک پہنچ گئی عداد و شمار کے مطابق پنجاب میں 4.22790 سن میں 4.50.787 خیبر پختونخواہ میں 1.71.388 اسلام آباد میں 1.4242 بلوچستان میں 32.779 کیسز رپورٹ ہوئے آزاد کشمیر میں 33.787 اور گلگت بلتستان میں 10.245 افراد کرونا سے متاثر ہوئے سپریم کورٹ آف پاکستان نے اردو کو سرکاری زبان کی طور پر رائچ کرنے سے متعلق توہین عدالت کی درخواست پر سمات کے دوران ریمارکس دیئے کہ مادری اور قومی زبان کے بغیر ہم اپنی شناخت کھو دیں گے اس حوالے سے مسیح چانتے ہیں سپریم کورٹ نے ریمارکس دیئے ہیں کہ وفاق حکومت اردو کو سرکاری زبان کے طور پر نافذ کرنے میں ناکام رہی ہے جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے تین رکنی بینچ نے اردو کو سرکاری زبان کے طور پر رائچ کرنے سے متعلق توہین عدالت کی درخواست پر سمات کی سپریم کورٹ نے اردو کو سرکاری زبان کے طور پر رائچ نہ کرنے پر وفاقی حکومت جبکہ پنجابی زبان کو سوبے میں رائچ نہ کرنے پر پنجاب حکومت سے بھی جواب طلب کر لیا کہ اس کی مزید سمات ایک ماہ بعد ہوگی جسٹس عمر عطا بندیال نے ریمارکس دیئے کہ سپریم کورٹ نے دو ہزار پندرہ میں اردو کو سرکاری زبان کے طور پر رائچ کرنے کا حکم دیا وفاقی حکومت اردو کو سرکاری زبان کے طور پر نافذ کرنے میں ناکام رہی آئین کے آرٹیکل دو سو اکیاون میں قومی زبان کے ساتھ علاقائی زبان کا ذکر بھی ہے پنجابی زبان کے نفاظ نہ کرنے پر پنجاب حکومت کو بھی نوٹس کر رہے ہیں مادری اور قومی زبان کے بغیر ہم اپنی شنا ہو دیں گے میری رائے میں ہمیں اپنے بزرگوں کی طرح پارسی اور عربی زبانیں بھی سیکھنی چاہیے وفاقی وزر داخلہ شیخ خشید احمد نے کہا ہے کہ انیس اور بیس سفر کو چہلن کے موقع پر صوبوں کی مدد کے لیے پاک فوج اور رینجرز تائینات ہوگی اس کے علاوہ صوبائی حکومت کی درخواست پر موبائل فون سروسز بھی موطل رہے گی مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں وفاقی دار الحکومت اسلام آباد میں ہفتہ بار پریس بریفنگ کے دوران وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا ہے کہ پاکستانی کرکٹ کے شوقین ہیں اوپوزیشن نیوزیلینڈ کی ٹیم واپسی کا الزام ہم پر لگا رہی ہے شیشے کے گھر میں بیٹھ کر ہم پر تنقید نہ کی جائے کابینہ نے پہلی مرتبہ کسی کرکٹ ٹیم کو فوج کی سیکیورٹی فراہم کی ہمیں کسی سے کچھ جاننے کی ضرورت نہیں ہماری ایجنسیاں دنیا کی بہترین ایجنسیاں ہیں پائیف آئی اس وقت کہاں تھی جب نیوزیلینڈ کی ٹیم پاکستان میں پریکٹس کر رہی تھی جس ای میل کی بات ہو رہی تھی وہ تو بعد میں آئی ہم سے جو سلوک کیا جا رہا ہے اس کے مستحق نہیں کہ نیوزیلینڈ کی ٹیم کا الزام ہمارے پہ پوزیشن اور دوسرے لوگ دے رہے ہیں شیشے کے گھر میں بیٹھ کے شیخ رشید یا وزارت داخلہ پر پتھر نہ مرائیں برائے میرمانی فرس ٹائم ہوا پاکستان میں کہ کیبنٹ نے نیوزیلینڈ کی ٹائم کو کی ٹیم کو کیبنٹ نے آرمی کی سیکیورٹی پروائیڈ کی اور یہ وزارت کا نہیں تھا فیصلہ یہ کابینہ کا فیصلہ تھا وزیرہ داخلہ کا کہنا تھا کہ میں سرحدوں کا دورہ جنگ کے لیے نہیں امن کے لیے کر رہا ہوں بھارتی میڈیا کے پاس شیخ رشید اور طالبان کے علاوہ کرنے کی کوئی بات نہیں ہے بھارت کو میرے بارڈر پر جانے کی تحتیب ہے میں نے اونچے ترین محاص سیاچن کا دورہ کیا اور لیپا کی چیک پوسٹروں پر بھی جاؤں گا میرے دورے سے پاک پوچ کے جوانوں کا حوصلہ بلند ہوا پاکستان خطے میں امن کا کردار ادا کر رہا ہے ہمارا پہلے دن سے ایک ہی موقع ہے کہ پور امن اغانستان ہی پاکستان کی زمانت ہے اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات سے مطالق شیخ رشید نے کہا کہ اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات اب پچاس سے بڑھا کر سو وارڈ میں ہوں گے وفاقی کابینہ نے اس کی منظوری دے دی ہے اپوزیشن الیکشن کی تیاری کر رہی ہے یہ جمع جمع کھیل رہے ہیں وفاقی وزیر ریلوے آزم سواتی نے کہا ہے کہ چیف الیکشن کمیشنر کے حوالے سے بہت سے باتیں سرغہ راس میں ہیں میں نے حلف لیا ہوا ہے میں یہ راس کبھی سامنے نہیں لاؤں گا چند دنوں میں پارلیمنٹ سے قانون بنا کر دیں گے اس حوالے سے مزید چونتے ہیں اسلام آباد میں بابا ریوان کے حمرا پریس کانفرنس کے دوران آزم خان سواتی نے کہا کہ الیکشن کمیشن اپوزیشن کی زبان بول رہا ہے الیکشن کمیشن حکام مجھے نوٹس دے رہے ہیں مریم سفدر نے کتنی باتیں کی آپ نے کتنے نوٹس دیے اپوزیشن لیڈر ٹی ٹی میں ملاوث ہے اپوزیشن لیڈر پر مانی لانڈرنگ کے متعدد مقدمیں چل رہے ہیں آزم سواتی نے کہا کہ آپ کو اس لیے چیف الیکشن کمیشنر بنایا تھا کہ آپ ای وی ایم پر جائیں گے آپ الیکشن کمیشن میں ایسا نظام دے کر آئیں کہ آنے والی نسلیں انگلی نہ اٹھا سکیں سپریم کورٹ نے آپ کو ایک پائلٹ پروجیکٹ دیا تھا اس کا کیا ہوا کیا آپ بیرون ملک پاکستانیوں کو ووچ کے حق سے محروم رکھیں گے کس کے کہنے پر آپ اتنے عظیم ادارے کو تباہ کرنے پر طلع ہوئے ہیں بیرون ملک پاکستانیوں کے ووچ کے حق کے لیے کسی قربانی سے دریخ نہیں کریں گے اس موقع پر بابا روان نے کہا کہ حکومت انتخابی اسلحات ای وی ایم اور آئی ووٹنگ میں آگے بڑھ رہی ہے تاثر دیا جا رہا ہے کہ حکومت اگلہ الیکشن چوری کرنے کے لیے ای وی ایم کی بات کر رہی ہے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کی بات سب سے پہلے پیپلز پارٹی کے دور میں ہوئی ماضی میں صدر عارف الوی بھی اس سلسلے میں درخواست دے چکے ہیں دو ہزار چودہ میں عمران خان کے آنے سے پہلے بھی اپوزیشن اس کام پر لگی ہوئی تھی الیکشن اسلحات کو متنازہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے جو مشین سے ڈر کر بھاگ رہے ہیں انہیں قام کو جواب دینا پڑے گا مزید خبریں بھی بولٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد تیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشیام دی ایک جائنا سے ابھی تک گرونہ کیس پاکستان میں لیا ہے کسی جرنیل سے سبال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیچھے جانے اپنا نالائکی کو چھپانا اپنا معاشی بہشت کردی کو چھپانا امہ کے محافظوں نے بہت سے انویسپنز کر رکھی ہے وہاں do not live in a fool's paradise بوشہ خان سارا سانہ کادی کوکپارو کی نرچز الفکار سوبر شکیل تیک ٹی وی پاکستان